دو اور نکتے ہیں سر ایک تو یہ دیکھیں نا کہ اس معاملے پہ کیا ہماری تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیوں آن بورڈ ہیں ریاست کی اس مانگ کے ساتھ ہم آم آم آواز ہیں یہ نہیں کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمن تو اس پہ کچھ شکایت کرتے دکھائی دئیے آ اس معاملے کے اوپر اور دوسرا نکتہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں وہ فنکار وہ گائک جن کا تعلق افغانستان سے اور یہاں وہ قیام پذیر تھے اور اپنا جو شعبہ اس کو اس میں کام کر رہے تھے وہ پہنچے کہ جی ہم ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ تو اس فنی شعبے کی اوپر پابندی ہے ہم ہمارا روزگار نہیں بن پائے گا تو ہمیں یہاں رہنے دیا جائے تو بزارت داخلہ سے یا خارجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے جواب بھی مانگا ہے جی وہ ہم سے جواب مانگا ہے ہم جواب دیں گے ہم کوئی کھول سٹیٹ نہیں ہے لیکن میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ کوئی بیکنیزم ہوتا ہے کوئی میں درکات دے کوئی کہے کہ میں سائلن چاہتا ہوں کوئی گراؤنٹ دے اب ایسی ہوا میں بات کر رہے ہیں کہ جی فلانا فنکار ہے کوئی کسی تو میکنیزم میں آئے گا نا وہ فنکار درخواست دینا ہائی کورٹ میں اب آپ دیکھیں یہ پاکستان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کیا پاکستان کا بارٹر رشیہ کے ساتھ نہیں لگتا سینٹرلیشن سٹیٹس کے ساتھ نہیں لگتا کیا ایران کے ساتھ نہیں لگتا اسبکستان کے ساتھ نہیں لگتا وہاں پر کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یہ صرف ہمارے ملک میں مادر پیتر آزادی ہے کہ ایک بندہ کسی پورس بوٹر سے اندر آ جائے وہ سیٹل ہو جائے پاکستان کے جس مرضی اسپتال میں اپنا علاج کرائے پاکستان کے جس مرضی پابلک ٹرانسپورٹ پر ٹریول کرے نہ کوئی ٹیکس دے گا نہ کوئی بل دے گا اور الیگل ایکٹیوٹیز بھی کرے گا الیگل بزنس بھی کرے گا اور اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں ٹھیک ہم اپنی فیاضی کی فیاضی کی دات تو دے نا یہ یہ کوئی کسی نے باہر سے آکے پولیسی تو نہیں نافذ کی نا ہمارے اپنے کرتوٹ ہیں اپنا کیا دھرا ہے کوئی اس نے کوئی سے دو رائے نہیں ہے جی کیے دھرے تو سارے ہمارے اب آپ مجھے ادازہ لگئے ہیں افغان ٹریڈ ہے اب افغانستان میں کاؤسمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے خواتین کی کاؤسمیٹکس کا افغان ٹریڈ میں کتنے عرب ڈالر کی جو ہے وہ صرف کاؤسمیٹک آ رہی ہے اب جب ہم نے اس کو تھوڑا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو میرا خیال ہے جتنے بھی بڑے بڑے سٹورز لاہور میں ان میں یہ کاؤسمیٹکس ختم ہو جائے گی بغیر ٹیکس کے آپ یقین کریں کہ صرف کنٹینر ٹریول کرتا تھا بکٹی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا تھا افغانوں کے نام پر تو لوٹ یہاں مچائی ہوئی ہے نا خود ہم نے ہماری بکل میں چور ہے شامی صاحب میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ معاملہ میں ہمارے اپنے گھر کے اندر ہیں تو اگر اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں لیمٹیڈ سے ٹائم میں اور لیمٹیڈ سے منڈٹ کے ساتھ تو داد ہی دے دیں شامی صاحب کیا لیے بلکو ٹھیک ہے